آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے اپائی کر لیے بہت سارے پریاس کر لیے پھر بھی ماتا پیتا سوچتے ہیں کہ بچوں کے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور بچے سوچتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے بہت سارے نوراترے آ کے نکل جاتے ہیں ساون کے مہینے آ کے نکل جاتے ہیں ہر سار ساون کا مہینہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی بہت سارے اماوستیائیں نکل جاتی ہیں پورنیوہ نکل جاتی ہیں بہت سارے ان پر اپائی کرتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود شادی کا یوگ نہیں بنتا ہے ایک بات آپ جان لیں کہ جنمکنڈلی میں کہیں نہ کہیں بہت بکٹس مسیح ہوتی ہے جب آپ اتنے سارے اپائی کرتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود آپ کا کام نہیں بنتا تو میں تو اس میں ایسا ہی کہوں گی کہ ایک تو آپ کو بچوں کی جنمکنڈلی جو ہے وہ اس کا کسی اچھے جوتشی سے وشیش شگی سے وشیلیشن کروانا چاہیے دوسرا آپ کو چھوٹے چھوٹے اپائی جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں آپ کے گھر کی چیزوں سے کر سکتے ہیں ان کو آپ ضرور کرتے رہیں آپ کو نہیں پتا کہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک چھٹکی راک بھی کبھی کبھی آپ کے اتنا کام کر جاتی ہے کہ آپ کو ہر کام میں سفرتہ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں اسی طرح سے ہی چھوٹے چھوٹے اپائی جو بھی کسی بھی وشیش دن میں بارتیوہار میں آتے رہیں تو آپ جرور کریں آپ کے بچوں کی جنمکنڈلی میں بھی اسی پرقاس سے نہ جانے کونسا ایک بلکل چھوٹا سا بہت چھوٹا سا اپائی بھی ایسا کام کر جائے گا کہ بچوں کے ترونت ویوہ یوگ بن جائیں گے اور شگر ویوہ کی تیاری ہو جائے گی پھر آپ وشواس نہیں کر پائیں گے یقین نہیں کر پائیں گے کہ ہوا کیسے ہے آپ ہے آشتش گت رہ جائیں گے اب بات کر رہی ہوں اس دن کی جس دن آپ کو آج کا اپائی کرنا ہے دیکھئے ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں ہمارے یہاں بہت ساری بنصپتیاں ہیں بہت سارے پیڑ پودے پہاڑ ندھیاں ہیں جن کی ہمارے ہندو دھرم میں پوجا کی جاتی ہے اسی طرح سے تلسی جی بھی ہمارے ایک ایسی بنصپتی ہیں ایک ایسا پودہ ہے جس کی ہمارے گھر گھر میں ہندو دھرم میں پوجا کی جاتی ہے اور واسطم میں بہت ہی چمتکاری پودہ ہے آپ کے سواستھے کو لے کر آپ کے سوبھاگیا کو لے کر بچوں کے بیوا کے لیے اگر آپ تلسی جی کا ایک اپائی اس ادھک ماس میں کرتے ہیں تو تورنت اور تورنت آپ کو اس کے بینیفیٹ لاب دکھنا شروع ہو جاتی ہیں ادھک ماس ویسے تو ہر تین سال کے بعد آتا ہی ہے لیکن ساون کے مہینے کے بیچ میں دو مہینوں کے بیچ میں یہ جو آ رہا ہے وہ انیس سال کے بعد آیا ہے اس لیے بہت چمتکاری ہے یہ ادھک ماس اور وشنو بھگوان کو سمرپت ہے اس کی پنچمی تیتھی اپنے آپ میں اس لیے بہت چمتکاری ہے اور پنچمی تیتھی کے دن اپائی آپ تلسی جی کا کرتے ہیں جب تو وشنو بھگوان تو پرسند ہوتے ہی ہیں اس کے ساتھ ہی مالکشمی پرسند ہوتی ہے آپ پر ایک بات بچوں کے بیوا کی کامنا کو لے کر کہنا چاہوں گی آپ سے ماتا پتا سن رہے ہوں تو بچے سن رہے ہوں تو پورے ادھک ماس میں یا جتنے بھی دن رہ گئے ہیں اتنے دنوں میں صبح صبح سوری نائن بھگوان کو ارگے جرور دیں اور اس میں اگر ایک چھٹکی ہردی ڈال لیں تو پھر آپ کے گروہ تورنت شٹرونگ ہوتے ہیں شگر آپ کے بیوا کی یوگ بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی کسی بھی جلاشے پر کوئی ایسا جلاشے ہو جو آپ کے گھر کے نزیق ہو اس پر ایک دیپک رو جانا پر جویت کرنا شروع کر دیں یہ بھی بچوں کی بیوا کی کامنا کو لے کر کیا جاز کتا ہے اس کو پورا مہینہ کریں یا جتنے دن رہ گئے ہیں اتنے دن کریں تو وہ بھی آپ کے بچوں کی بیوا کی تورنت یوگ بناتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کوئی دھارمک پوستک جو وشنو بھگوان سے ریلیٹڈ ہو یعنی کہ کرشن بھگوان سے گیتہ ہو سکتی ہے یا وشنو شہسترنام ہو سکتا ہے اور نہیں کچھ ہو گروہ واربرت کتھا یا وشنو چالیسہ ایسی جو پتلی اور چھوٹی بکس آتی ہیں ان کو بھی آپ پانٹ سکتے ہیں سنکھیا آپ نردھارت کر لیں سات بانٹیں پانچ بانٹیں تین بانٹیں آپ کی اچھا ہوتنے بانٹیں چاہے ایک ہی کسی کو دان کریں لیکن کریں بچوں کی بیوا کی کامنا کو لے کر آپ دیکھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے بلکل جو آپ کو لگتے ہیں کہ بلکل چھوٹا سا اپائے ہے یہ ہی وہ راک کی چھوٹکی کی ترے ہیں نہ جانے پتہ نہیں کب آپ کے بچوں کا یوگ بنا دے اور شگھر بھی واقعی ہو بن جائیں اس ادھیک ماس میں یہ بھی کام کر کے جرور دیکھیں میں آپ کو اپائے بتانا شروع کرتی ہوں تلسی جی کا چھوٹا سا اس سے پہلے آپ کو کہوں گے کہ نمسکار آپ سب کا میرا چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ بینہ شرما آپ کو بتا رہی ہوں آج ادھیک ماس کے کرشن پکش کے پنچ میتے تھی پانچ تاریخ کو شروع ہو رہی ہے جو کی صبح نو بز کر چالیس منٹ سے شروع ہو کر اور اگلے دن روی بار کے دن چھے تاریخ کو صبح سات بز کر دس منٹ پر یہ سماپت ہو جائے گی آپ دونوں ہی دن اس اپائے کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ روی بار کے دن سوچتے ہیں کہ ہم اس اپائے کو صبح صبح جلدی کر لیں گے تو اودیہ تیتھی روی بار کے دن بھی آپ اس اپائے کو کر لیجی اب آپ کہیں گے کہ روی بار کو تو تلسی جی میں کوئی بھی اپائے نہیں کیا جاتا کچھ بھی نہیں چڑھایا جاتا تو ہم کیا اپائے کریں گے بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں تلسی جی کو جل نہیں دیا جاتا لیکن جو میں چیز بتاؤں گی وہ بلکل آپ ارپت کر سکتے ہیں صبح نہا دھوکے سب سے پہلے سورے دیو کو ارگے دیجئے اس کے بعد تلسی جی کے پاس تھوڑا سا گننے کا رس تھوڑا سا آپ کو کہیں سے بھی مل جائے آپ بلکل کوشش کر کے کہیں سے اس کو پرابت کریے گا تھوڑا سا گننے کا رس چاہے آدھی کو ٹوری ہی ہو آپ کے پاس چاہے اس سے بھی کم ہو لیکن کہیں سے اس کو لے کی آئیے گا مارکٹ سے بجار سے اور لا کے اس کو تلسی جی کے پاس اپائے کرنے بیٹھئے گا آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ اگر آپ پانچ تاریخ کو شڑی بار کے دن پانچ اگست کو یہ اپائے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دیپک پرجلت کریں اور اگر آپ چھے تاریخ کو یعنی کہ روی بار کے دن اگر اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو دیپک پرجلت نہ کریں کچھ لوگ وہم کرتے ہیں کہ نہیں کیا جاتا دیپک پرجلت تو آپ نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں اگر آپ مانتے ہیں کہ دیپک پرجلت کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے ہاں جل نہیں چڑھایا جاتا تو آپ دیپک پرجلت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو تلسی جی کے پاس بیٹھنا ہے بیٹھ کے ان کے پاس سب سے پہلے جو آپ کے پاس یہ گنے کا رس ہے اس گنے کے رس کو ہاتھ میں لے لیجیے اگر کٹوری میں ہے تو کٹوری ہاتھ میں لے لیں گلاس ہے تو گلاس کو ہاتھ میں لے لیں لوٹا ہے تو لوٹے کو ہاتھ میں لے لیں ہاتھ میں لینے کے بعد اب آپ اگر ماتا پتا ہیں بچوں کے لئے اپائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بچے کا نام بولنا ہے اس کا گوتر بولنا ہے اور اس کی عمر بولنا ہے اور اگر بچے کر رہے ہیں ہوں اپنے لیے تو اسی پرکار انہیں بھی اپنا نام گوتر اور عمر بولنا ہے اور بولنا آپ کو سات بار ہے کرم وائز بولیے جیسے نام بولیے گوتر بولیے اور پھر عمر بولیے پھر دوسری بار سے پھر بولیے اسی پرکار کرم و نصار آپ سات بار بولیں اور سات بار بولنے کے بعد اس برتن کو نیچے رکھ دیں اب اس برتن سے آپ اپنے ہتھیلی میں لیجئے سات بار ہی گننے کا رس عرپت کرنا ہے آپ کو آپ دیکھ لیجے گا آپ کے پاس کتنا ہے جو سات بار میں بانٹازاز کے سات بھاگوں میں بانٹازاز کے گننے کا رس اتنا اتنا ہی آپ ہار بار ملیں اگر تھوڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہتھیلی میں لیجئے جادا ہے تو جادہ ہتھیلی میں لیجئے اس پرکار سے آپ سات بار گنے کا رس تلسی جی میں ارپت کریں سات کی گنتی بچے ہمارے پڑی لکھے ہوتے ہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہے وہ تو آرام سے گن سکتے ہیں لیکن ماتا پتہ کو اگر یہ اپائی کرنا ہو تو وہ کسی چیز کو پاس میں رکھ کے بھی سات چیزیں رکھ لیں جیسے گہوں کے دانے ساتھ رکھ کے ایک ایک کر کے بچوں کے نام گوتر وہ سب چیز بول لیں اور سات بار ہی اسی طرح سے اسی کی گنتی سے گنے کا رس ارپت کریں اور بشنو بھگوان ماں تلسی سے دونوں سے ہاتھ جوڑ کر بچوں کے شگر ویبا کی پراتھنا کریں تو رنت ویبا یوگ بنیں گے جنی سے پہلے ہی بچوں کے ویبا یوگ بن جائیں گے بشویات سے کریں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار ہمیں سبسکرائب جرور کریں کمنٹ باکس میں جائے بشنو دیو جائے تلسی ماں جرور دکھیں تھنکس فورو